اسلام علیکم میرے دوستو سجنور بیلیو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لکڑیاں کہاں سے ملتی ہیں اور میں کون سی لکڑیاں استعمال کرتا ہوں اپنے چھوٹے چھوٹے سے پروجیکٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے تو اس لکڑی کے بارے میں کافی پوچھا جاتا ہے جو لمبی لمبی سی پھٹیاں ہمیں دیکھنے پر نظر آتی ہیں اکثر میری ویڈیوز میں تو یہ پرانی لکڑیاں ہوتی ہیں یہ نئی لکڑیاں نہیں ہوتی پرانی لکڑیاں وہ جو پیلٹ کی لکڑیاں ہوتی ہیں پیلٹ جس کو پنجابی میں لوکل زبان میں پیٹی کی لکڑی یا کریڈ کی لکڑی بھی کہتے ہیں پیلٹ اس کو کہتے ہیں جو باہر سے امپورٹ کی جاتی ہیں بڑی بڑی مشینریز ہیوی ویٹ ہوتی ہیں وہ ان کی اچھی پیکنگ کے لیے ان کی سائیڈوں پر لکڑیاں لگائی جاتی ہیں تاکہ وہ چیز وہ مشین ڈیمج نہ ہو اور اپنی جگہ پر وہ فکس بھی رہے اس لیے نیچے اوپر لکڑیاں لگا دی جاتی ہیں یہ وہ لکڑیاں ہوتی ہیں جب وہ مشینریز اپنے پوائنٹ پر پہنچ جاتی ہے تو ان کو جب ان پیک کیا جاتا ہے تو بہت سارے پیلٹ اس پیکنگ میں سے نگلتے ہیں تو وہ کچھ کارپینٹر لوگ خرید لیتے ہیں یا وہ دکاندار خرید لیتے ہیں جو لکڑی سیل کرتے ہیں ان پیلٹس کو اس وقت کیلوں کی مدد سے لگایا ہوتا ہے تو وہ جو خریدتے ہیں وہ ان کے کیل محنت کے ساتھ نکالتے ہیں اور لکڑی بھی ڈیمیج نہ ہو اس انداز سے وہ محنت کا کام کرتے ہیں پھر اس کو سیل کے لیے اپنی دکانوں پر رکھ دیتے ہیں مختلف سائزز ہوتے ہیں اس میں یہ تین انچوڑی لکڑی بھی آتی ہے چار انچ بھی ہوتی ہے پونے چار انچ بھی ہوتی ہے مختلف سائزز ہوتے ہیں جیسے یہ آپ کی ڈیمانڈ ہوگی ویسا آپ کو سامان مل جائے گا لیندھ بھی جتنی مرضی لمبی یا جتنی مرضی چھوٹی بھی لی جا سکتی ہے اس میں کافی ساری لکڑیاں آتی ہیں جیسے کہ پرتل پائن ووڈ چیر کی لکڑی جس کو پائن ووڈ کہتے ہیں بہت خوبصورت لکڑی ہوتی ہے اس کے گرینز بہت زیادہ ویزیبل ہوتے ہیں مجھے ایسی لکڑیاں ہی زیادہ پسند ہیں جیسے کہ یہ گرینز ہیں ابھی تو ہر یہ گندی لکڑی ہو رہی ہے جب اس کو ہم ساف کریں گے وف لگائیں گے پالش لگائیں گے تو اس کے اصلی گرین ہمیں نظر آنے لگتے ہیں تو پرتل کی لکڑی استعمال کی جاتی ہے بس جاتا ہوں تھوڑی سی لکڑیاں چاہیے ہوتی ہیں مجھے میں لے آتا ہوں اور یہ بھی بتا دوں آج سے تقریباً پانچ سے چھ سال پہلے یہ پینتالیس روپے کی کلو ملتی تھی لکڑی چاہے لمبی ہو چاہے چھوٹی ہو پانچالیس روپے کی ایک کلو تو ہر ورائٹی کا ویٹ بھی زیادہ یا کم ہو سکتا ہے جیسا کہ اگر آپ پکی لکڑی لیتے ہیں جیسا یہ میں نے پکڑی ہے تو یہ جو براؤن کلر کی لکڑی ہو رہی ہے اگر اس طرح کی لکڑی ہوگی تو اس کا ویٹ کافی زیادہ ہوگا ایک لکڑی کا وزن بھی تقریباً تین کلو کے قریب ہو سکتا ہے یا اس سے بھی زیادہ لیکن یہ کافی ہلکی لکڑی ہے کیونکہ یہ وائٹ لکڑی ہے وائٹ لکڑی کا وزن زیادہ نہیں ہوتا تو اس وقت یہ ملتی تھی پینتالیس روپے کی کلو لیکن آج کے دور میں دو ہزار تیس میں اگست کے مہینے میں میں لے کر آیا یہ لکڑیاں ڈیرڑ سو روپے کی کلو ایک سو پچاس روپے کی کلو اور یہ لکڑیاں تقریباً تھی میرے پاس نو یا دس لکڑیاں تھی وہ بنی تھی کارپینٹر لوگوں کا سمان جہاں سے کارپینٹری کا سمان ملتا ہے وہاں سے یہ لکڑیاں آپ کو مل سکتی ہیں اگر وہاں سے نہیں ملتی تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کہاں سے لکڑیاں ملتی ہیں پیلٹ والی بس آپ نے یہ نام یاد رکھنا ہے پیلٹ والی لکڑی تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کے قریب کون سی ایسی جگہ کون سی ایسی دکان ہوگی وہاں سے آپ جا کے یہ لکڑیاں لے سکیں گے یہ میں بات کر رہا تھا پائن ووڈ کی زیادہ لوگ پائن ووڈ کو پسند نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر سے بروزہ نگلتا ہے ایک جیل سا نگلتا ہے جس طرح سندرس یا جس طرح لاک دانہ ہوتا ہے نا جیل ہوتی ہے اسی طرح کی اس کے اندر سے لکور سا ایک جیم قسم کی جیل نگلتی ہے اس کو بروزہ کہتے ہیں تو کارپینٹر لوگ زیادہ اس کو پسند نہیں کرتے اس لیے اس طرح کی لکڑیاں بہت زیادہ مشہور بھی نہیں ہوتی پائن ووڈ یعنی چیر کی لکڑی بہت خوبصورت گرین ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں قدرتی گرین ہے یہ تو اس طرح کی لکڑیاں مجھے زیادہ خوبصورت لکتی ہیں یہ کافی وزنی بھی ہوتی ہیں لیکن اتنی بھی وزنی نہیں ہوتی جتنی وزنی شیشم کی لکڑی ہوتی ہے یہ شیشم کی لکڑی ہے میرے پاس شیشم ہے یا کیکر ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک ہوگی میں لکڑی پہچاننے میں پروفیشنل نہیں ہوں یہ دیکھیں یہ میں پاوے لے کر آیا تھا اس کے تھوڑ میں نے ایک موڈل بھی بنایا تھا اسی چینل کے پر ویڈیو بھی موجود ہے یہ کافی ہارڈ ووڈ ہے کالی لکڑی ہے یہ کالی لکڑی وزنی بھی ہوتی ہے اور یہ مہنگی بھی ہوتی ہے تو یہ تو نئی تھی نئی لکڑیاں تو آپ کو جہاں سے لکڑیاں ملتی ہیں وہاں سے مل ہی جاتی ہیں تو میری عادت ہے میں چیزیں زیادہ خرید کر پانس رکھ لیتا ہوں جب جب ضرورت ہوتی ہے میں ان چیزوں کا استعمال کر لیتا ہوں لیکن زیادہ تر ان پیلٹس کی لکڑیوں کا استعمال کرتا ہوں نئی لکڑیوں کا استعمال بہت کم کرتا ہوں اس کے علاوہ ایم ڈی ایف بھی ہوتا ہے یہ پتہ نہیں کونسا میٹیریل ہوتا ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو پھرپریس کے اندر بہت زیادہ کمپریس کیا جاتا ہے بڑی بڑی شیٹس بنائی جاتی ہیں اس میں آدھا انچ کی شیٹ بھی آتی ہے اس میں پونہ انچ کی بھی ہوتی ہے ایک انچ کی بھی ہوتی ہے اس سے موٹی بھی ہوتی ہوں گی آٹھ فٹ بائی چار فٹ کی یہ شیٹ ہوتی ہے بہت بڑی تو یہ اکثر فرنیچر بنانے میں استعمال کی جاتی ہے جو زیادہ تر ڈی کو پینٹ آپ دیکھتے ہیں وہ انہی لکڑیوں سے بنے ہوتے ہیں مطلب اس کو لکڑی ہم نہیں کہیں گے ایم ڈی ایف کہتے ہیں اس کا فل فارم کیا ہے مجھے نہیں پتا لیکن سکرین کے اوپر میں ٹائپ کر دوں گا گوگل سے سرچ کر کے تو اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ہر کسی کی اپنی ایک ضرورت ہوتی ہے اپنی ایک نیڑ کے مطابق وہ لکڑیاں خریدتے ہیں یا پھر وہ لیتے ہیں تو زیادہ تر لکڑیاں پیلٹ والی ہی استعمال کی جاتی ہیں ویسے میں بھی آپ کو بتاتے تھا ہوں اگر آپ سبزہ زار سے ہیں ایک بال ٹاؤن سے ہیں تو آپ کے نزدیک کون سی دکان پڑے گی اگر آپ نیازی اڈے کی طرف جائیں گے یہ تیم ہانے سے ہوتے ہوئے نیازی اڈے اور اس کے آپ لیفٹ سائیڈ پر دیکھیں گے بہت ساری آپ کو دکانے مل جائیں گی جہاں سے آپ کو پیلٹ والی لکڑیاں ملتی ہیں بہت 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 بڑی بڑی دکانے بھی ہیں وہاں پر تو وہاں سے چھوٹی موٹی بری ایک لمبی جیسی بھی لکڑیاں آپ کو چاہیے ہوگی کلوں کے حساب سے مل جاتی ہیں آپ وہاں سے جا کر لا سکتے ہیں اب میں چلتا ہوں پھر ملیں گے خدا حافظ